سب لوگ ٹھیک ہوں گے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو جو کہ دعا سارہ کے اوپر ہے جنہوں نے ریسنٹی اپنے والدین کے خلاف جو ایک بیان دیا ہے جس میں انہوں نے صاف طور پر کہہ دیا اگر ان کے جو ہے ان کے ہزمنٹ سے لیدہ کیا بھی جائے گا تو وہ دارن امان نہیں جائیں گے نہ ہی اپنے والدین کے پاس دیں گی کیونکہ ان کی جان کو خطرہ اور ان کو لگتا ہے نہیں ان کو پورا یقین ہے کہ ان کے والد جو ہیں ان کو جان سے مار دیں گے کیونکہ وہ پہلے بھی ان کو گھر میں چھوٹ چھوٹی باتوں سے مارتے تھے ساری بات یہ ہے کہ کوٹ نے یہ آرڈر دے دیا ہے کہ دعا زارہ جو ہیں وہ بالک نہیں ہے چودہ پندرہ سال کی بچی ہیں لیکن دعا زارہ کا ریسنٹی اس انٹرویو میں کیا کہنا ہے وہ ابھی میں آپ کو آگے سناتی ہوں لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں دعا زارہ کی اس انٹرویو کی جس میں دعا زارہ صاف طور پر لفظوں میں یہ کہہ دیا ہے کہ انہوں نے جو ہے کوئی غلط کام نہیں کیا نکاہ کیا ہے ان کے گھر والے ان کو فضول میں جو ہیں عدالتوں میں اور کچہریوں میں گس چیٹ رہے ہیں بلا وجہ حالانکہ وہ اپنے خواند کے ساتھ بہت خوش ہیں اور وہ اپنے خواند کے بغیر ایک منٹ نہیں رہے سکتی زندہ اور وہ اپنے خواند کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہیں نہ وہ اپنے ماں باپ کے پاس جانا چاہتی ہیں نہ ہی بکجری دارال امان میں جانا چاہتی ہیں کیونکہ وہ زہیر سے بہت پیار کرتی ہیں اور وہ زہیر کے ساتھ ہی رہیں گے دیکھیں آج کی اس ویڈیو میں کی دعا زارہ نے کیا بولا ہے انہی کی زمانی میں اپنے والن کے پاس